راہِ رحمانِ رحیم قومِ لُوت قومِ لُوت کے غلط افعال میں سے ایک فیر کمان کے ذریعے ایک دوسرے پر گولا یا دانا پھینکنا تھا حتیٰ کہ بعد مواقع پر شرط لگاتے تھے کہ جسے وہ دانا لگے گا اس کے ساتھ بدفیلی کی جائے گی وہ لوگ عمومی گزرگوہ پر کھڑے ہو کر ببل چباتے رہتے تاکہ شاہت پرستی کے دیے لوگوں کو اپنی طرف مہر کریں وہ لوگ لمبے لمبے فاخرہ لباس پہنتے تھے کہ آج کے زمانے میں دنیا عرب کی رخصائیں ویسا ہی لباس پہنتی ہیں کوٹ یا کمیز کے بتن کھلے رکھتے تھے وہ لوگ ایسے ایسے برے افعال انجام دیتے تھے کہ جنہیں ویڈیو میں بیان کرنا نممکن ہے میں جملہ ان لوگوں کے برے کاموں میں سے ایک کام یہ تھا کہ وہ بادفیلی انجام دینے کے لیے لوگوں کے راستے پر بیٹھ جاتے اور سر عام لوگوں کے سامنے منقرات کو انجام دیتے قومِ لوت کا ایک غلط کام یہ تھا کہ وہ ایک دوسری کی پشت پر ہاتھ مارتے اور انتہائی گندی گالیاں دیتے تھے بچوں کے کھیل کھیلتے جوا کھیلتے علات مفسیقی بجانے میں مصروف رہتے ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہوتے خلاصہ یہ ہے کہ کوئی ایسا برا کام نہ تھا جسے وہ انجام نہ دیتے تھے حضرت علوت علیہ السلام نے انہیں جس قدر واج و نصیحت کی ان طریق دلوں پر کوئی اثر نہ ہوتا بلکہ وہ حضرت علوت علیہ السلام سے کہتے اگر تم سچ سچ کہتے ہو تو ہمارے لئے عذاب خدا لاؤں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو مسجد میں دیکھا جس نے کسی پر گٹلی پھینگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص پر اس وقت تک لانت ہوتی رہے گی جب تک وہ گٹلی زمین پر گر نہیں جاتی اس کے بعد فرمایا گٹلی پھینکنا کو میں لود کی عادت تھی ان کے غلط کاموں میں سے ایک کام یہ تھا کہ وہ پخانہ کرنے کے بعد مقام پخانہ کو پانی سے نہیں دھوتے تھے اس لئے جنابات انجام نہیں دیتے تھے انتہی کنجوز تھے وہ کبھی کسی کو کھانے پر نہیں بھولاتے تھے ہاں وہ نعماتِ الہی میں غرق تھے پھالدار درخت اس قدر زیادے تھے کہ سورج کی شوئیں زمین پر نہ پڑتی تھیں بجائے اس کے کہ وہ لوگ خدا کا شکر ادا کرتے اور اس کے راستے پر چل دے اس قدر علوتگی اور غلط کاری میں غرق تھے کہ کسی میں جورت نہ ہوتی تھی کہ ان کے شہروں سے گزرتا کیونکہ اس کے اموال کو لوٹ لیتے اور اسے اپنی جنسی حواث کا نشانہ بناتے تھے حضرت علوت علیہ السلام اس قدر یکو تنہا اور مظلوم تھے کہ ان کا قریب ترین شخص کے جسے چاہے ان کا رازدار اسرار کا محافظ مخلص دوست اور ان کے اداف میں ان کا مددگار ہوتا وہ بھی نہ صرف یہ کہ ان کی مدد کرتا بلکہ مخالفت کرنے میں پیش پیش ہوتا اور مختلف حوالوں سے مخالفین کی مدد کرتا اور مختلف حوالوں سے مخالفت کرنے میں پیش ہوتا